السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت سارے کاروباری آئیڈیاز میں آپ دوستوں کو دے چکا ہوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا لیکن یہ جو بزنس آئیڈیا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ میرا فیوریٹ بزنس ہے اگر کبھی مجھے چانس ملا تو میں اس کاروبار کے اندر ضرور انویسٹ کروں گا کاروبار ہے تول والا کپڑا تھوک ریٹ پہ خریدنا اور تھوک ریٹ پہ بیچنا یعنی اس کاروبار کو اچھے خاصے بڑے پیمانے پہ کرنا یہ وہ کاروبار ہے جس کو آپ دس ہزار روپے سے لے کے کروڑوں ہار روپے تک کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری مختلف کیٹیگریز ہیں مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سائیکلوں پہ کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں شہروں میں دہاتوں میں وہ بولی لگاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ تول والا کپڑا لے لیں یہ موٹر سائیکلوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرالی رکشہ میں لوگ یہ کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں پک اپ وینس کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دکانے بنا کر تھوک کے حساب سے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں جس آئیڈیے کے ساتھ میں حاضر ہوں وہ ہے پانچ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا دھانچہ کہ پانچ لاکھ روپے میں اس کاروبار کو کیسے چلایا جا سکتا ہے خواہ آپ بزنس کو کسی قصب دہات میں کریں خواہ اس کو شہر کے اندر کریں شہر کے اندر کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک میں مجھے ایک ایسی شاپ دیکھنے کا اتفاق ہوا آئیڈیا اسی وقت سے میرے ذہن میں تھا لیکن اس کو آج ویڈیو پہ جو ہے میں بنا پا رہا ہوں اس کی بہت سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ لینا ہے ڈھونڈنا ہے کوشش یہ کریں کہ کپڑے کی مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ پوائنٹ مل جائے اگر کپڑے کی مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ پوائنٹ نہیں ملتا تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کی چہل پہل ہو آنا جانا ہو وہاں پہ آپ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ادت دکان چاہیے دکان کا فرنٹ جو ہے وہ کہ دس فٹ کے قریب تو ہونا چاہیے تاکہ اس پہ جو ہے باہر سے نظر آ سکے کہ اندر جو ہے کسیز کی دکان ہے اس کا کرایا عمومن دس ہزار روپے ایسی دکان کا کرایا ہوتا ہے جو دس فٹ فرنٹ کی ہو اور اس کے بعد بارہ سے چودہ یا پندرہ فٹ تک اس کی لمبائی ہو اگر ہم پانچ مہینے کا ایڈوانس کرایا دیں تو پچاس ہزار روپے میں ہمیں یہ دکان مل جائے گی پچاس ہزار روپے میں دکان لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی خاص خرچہ نہیں کرنا آپ نے صرف ایک کارپٹ لینی ہے جو چودہ پندرہ روپے سکیر فٹ کے حساب سے آپ کو مل جائے گی تقریباً تین ہزار روپے کا کارپٹ آپ اپنی دکان کے اندر ڈال دیں آپ کی ٹوٹل جو ہے اس پہ ڈیکوریشن کہہ لیں رینوریشن کہہ لیں آپ کا اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو صرف یہ کارپٹ ڈالنا ہے اپنے بیٹھنے کے لیے چھوٹی جو کرسیاں ہوتی ہیں جن کے پائے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی زمین کے ساتھ تقریباً لگی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک قدر کرسی لینی ہے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک آپ نے گلہ لینا ہے پیسوں کے لیے آپ کا ٹوٹل ایکسپینس اس دکان پر یہی ہے یعنی پچاس ہزار روپے ایڈوانس مبلغ چار لاکھ روپےہ جیب میں ڈالنا ہے یا اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے تین شہروں کا رخ کرنا ہے سب سے پہلے پریارٹی جس کو میں دیتا ہوں وہ ہے فیصلہ باد آپ فیصلہ باد کا رخ کریں فیصلہ باد ٹیکسٹائل ہب ہے وہاں پہ آپ کو کپڑے کی ایسی ایسی ورائٹی ملے گی جو آپ نے نہ دیکھی نہ سنی ہوگی اور وہاں پہ ریٹس اتنے معقول ہیں اتنے معقول ہیں کہ جتنا جھوٹ بولا جائے اتنے کم دام ہیں کوشش یہ کریں کہ جب آپ پہلی مرتبہ جائیں خریداری کے لیے تو کسی ایسے بندے کو ساتھ لے جائیں جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہو یا اس کام سے وابستہ رہا ہو چونکہ آپ نئے ہوگے آپ کو لین دین اور تاؤ بھاؤ کرنے میں تنگی یا دشواری ہو سکتی ہے آپ کسی بھی دکاندار کو ریکویسٹ کر کے اس کے کسی کاریگر کو ایک دن کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس دکاندار کو ساتھ لے جا سکتے ہیں یا اس دکاندار کے ریفرنس سے آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں جا کر آپ موسم کے حساب سے یعنی گرمیوں میں گرمیوں کا کپڑا خریدنا ہے اور سردیوں میں آپ نے سردیوں کا کپڑا خریدنا ہے وہاں پہ کھلا کپڑا بے تہاشا مل جاتا ہے کھلے کپڑے سے مراد کیا ہے یہاں پہ کھلا کپڑا دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ون تو بالکل ٹھیک کپڑا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا لیکن وہ جو ہے وہ طول کے حساب سے وہاں کپڑا دیتے ہیں یا گانتوں کے حساب سے کپڑا دیتے ہیں یہ اتنے کلو کی گانت ہے یہ اتنے کی ہے لاتز ہوتی ہیں کچھ لاتوں کے حساب سے دے رہتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پہ کپڑا لینا ہے ڈیفیکٹیو کپڑا لیکن ڈیفیکٹیو میں کیا ڈیفیکٹیو یہ نہیں کہ اس کے اندر جھری ہے ہے تو جھری والا کپڑا آپ لے کر آ جائیں نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب کپڑا بن رہا ہوتا ہے تو quality control offices جو ہوتے ہیں جس کو quality checkers بھی کہتے ہیں checker جو ہے وہ کپڑے کا بہت طریقوں سے معاینہ کرتے ہیں کپڑے export quality کے بھی تیار ہوتے ہیں اور local market کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں لیکن جو بھی تیار ہوں local ہوں یا export quality کے ہوں ان کی نا سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ color shade کہ color کے اندر کہیں کوئی problem تو نہیں آگیا in case اگر color problem تھوڑا سا بھی کہیں پہ feel ہوتا ہے ہلکا سا جو کہ ہم لوگ آپ لوگ یا عام سادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو check نہیں کر پاتے کہ یہ color کا ہلکا سا اس میں problem آگیا کہ یہ جو ہے نا line اوپر نیچے ہو گئی ہے تو وہ کپڑا ان کی نظر میں defective ہے وہ اس کو نکال دیتے ہیں وہ کپڑا طول میں جاتا ہے sometime design جو ہے وہ double press ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیلی جاتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ design کے ساتھ ایک اور color میں ہلکا سا design جو ہے نا shade آ رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے font کے اوپر font آگیا ہو وہ کپڑا reject ہو جاتا ہے sometime ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کی جب کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو کٹائی کے اندر ہلکا سا ایسے ترچھا پن آ جاتا ہے وہ کپڑا بلکل ٹھیک ہوتا ہے color بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کی printing میں بھی کوئی problem نہیں ہوتا لیکن وہ ہلکا ساتھ ترچھا کٹ جانے کی وجہ سے وہ کپڑا reject ہو جاتا ہے وہ بھی بی پیر کے اندر آتا ہے اور وہ طول والے کپڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے sometime کپڑے کے اندر جری آ جاتی ہے معمولی سی جری وہ ایسی جری ہوتی ہے جو بظاہر دیکھنے سے نظر نہیں آتی لیکن غور سے دیکھنے پر نظر آ جاتی ہے وہ جری اتنی معمولی ہوتی کہ اگر کپڑے سلائی ہو کے پہنے بھی ہوتے ہیں تو اس میں نظر نہیں آتی لیکن چونکہ export quality کا مال تیار ہو رہا ہوتا ہے یا مارکیٹ کے اندر ان لوگوں نے مال خریدنا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں تو وہ کپڑا rejected کی بد میں جاتا ہے وہ طول والا کپڑا شمار ہو جاتا ہے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مقدار میں factories جو ہیں companies بنا لیتی ہیں کسی وجہ سے ان کا order یا consignment باہر نہیں جا سکتی وہ کپڑا ان کے پاس زیادہ دیر پڑا رہنے کی وجہ سے زائد المیار کی اس میں آ جاتا ہے کہ یہ اب ہمارے پاس پڑا ہوا ایکسپائر ہو رہا ہے یا اس کا design جو ہے اب up to dated نہیں ہے یعنی اس وقت کے مطابق نہیں ہے یہ پچھلا designer یہ designer پرانا ہوتا جا رہا ہے تو اس کپڑے کو سستہ کر کے مارکیٹ میں طول کے حساب سے بیچ دیا جاتا ہے بہت ساری companies ایسی ہیں جنہوں نے فیصل آباد کے اندر اپنی بڑی بڑی outlets بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کپڑا تھوک کے حساب سے دیا جاتا ہے گانٹھوں اور طول کے حساب سے دیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی کپڑا یہ خریدا جا سکتا ہے یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کپڑا باہر جو ہے وہ سستہ بکتا ہے کچھ کمپنیوں کے پاس ایسا سٹاک موجود ہوتا ہے جو موسم سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا ہے جیسے گرمیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں یہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اس وقت گرمیوں کے کپڑے کی سیل کم ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں کی نظر فیوچر پہ ہوتی ہے کہ اب ہم نے سردیوں کا کپڑا بنانا ہے اسی کی سیل ہوگی تو وہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کو وہ سستہ کر کے یعنی نقصان وہ اپنا نہیں کرتے ہیں لیکن کمپیرٹیولی ریٹ کم کر کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں وہ تھوک کے حساب سے مل جاتا ہے وہ طول کے حساب سے بھی مل جاتا ہے وہ گانٹھوں کے حساب سے بھی مل جاتا ہے ان کے ریٹ لیکن کم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ گرمی جانے میں رہ رہا ہوتا ہے اور سردی کی شروعات ہو رہی ہے اس وقت وہ کپڑا جو ہے وہ سستہ مل جاتا ہے تو ایسا کپڑا آپ وہاں سے خرید کر لیں گے آپ نے ایک ہی قسم کی ورائٹی خرید نہیں کرنی لیڈیز کپڑے الگ خرید کرنے ہیں جینٹس الگ خرید کرنے ہیں بچوں کے الگ کرنے ہیں اور مختلف ورائٹیز خرید کرنی ہے لیکن ساتھ میں ایک چیز آپ نے بلکل نہیں بھولنی وہ کیا ہے ایک تو پردوں کے لیے کپڑا لینا آپ نے نہیں بھولنا یہ جو گھروں کے اندر دربازوں پہ کھڑکیوں پہ ونڈوز وغیرہ پہ پردے لگتے ہیں اس پردے کا کپڑا آپ نے ضرور لینا ہے یہ ہمیشہ موٹا کپڑا ہوتا ہے اس کا موسم کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوتا لیکن گرمیوں کے اندر یہ کپڑا انتہائی سستہ ہو جاتا ہے سردیوں میں پھر بھی اس کی دیمانڈ ہوتی لیکن گرمیوں میں یہ کپڑا سستہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے یہ صرف کرٹنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بیڈ شیٹ صاحب نے ضرور لینا ہے بیڈ شیٹ چونکہ موٹے کپڑے کی بنتی ہے گرمیوں کے اندر یہ سستہ ہوتا ہے ہمارے پاس نو مہینے گرمیاں رہتی ہیں اور تین مہینے سردیاں رہتی ہیں لہٰذا جو زیادہ وقت ہے وہ موٹے کپڑے کی دیمانڈ نہیں ہوتی اس وقت اگر آپ یہ کپڑا خریدتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سستہ ملتا ہے اور عموماً یہ کپڑا جو ہے وہ تول کے حساب سے ملتا ہے یا گانٹوں کی شکل میں آپ کو ملتا ہے اور بڑے خوبصورت پرنٹ ہوتے ہیں بڑے زبردست قسم کے کپڑے اور بڑے زبردست قسم کے ڈیزائن آپ نے یہ ضرور خریدنا ہے اس کے ساتھ نہ صرف بیڈ شیٹ بنتی ہے بلکہ تکیوں کے جو کور ہوتے ہیں وہ بھی بنتے ہیں تو کپڑا آپ نے کس کس قسم کا خریدنا ہے لیڈیز کے لیے جینٹس کے لیے بچوں کے لیے پردوں کے لیے اور بیڈ شیٹ کے لیے یہ پانچ قسم کا کپڑا آپ نے خرید کرنا ہے تول کے حساب سے چار لاکھ روپے اگر آپ لے گئے ہیں تو اس کو آپ نے کیٹاگرائز کر لینا ہے سب سے زیادہ لیڈیز کپڑا سیل ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جینٹس تیسرے نمبر پہ بچوں کا اور چوتھے نمبر پہ پردے اور بیڈ شیٹ اسی حساب سے آپ نے اپنے پیسوں کے ساتھ یہ چیزیں خرید کرنی ہے ان کے بل جو ہیں آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ بناوانے ہیں تاکہ جب آپ گھر پہنچ جائے آپ کا کپڑا تو اس کے بعد آپ کو ان کے ریٹس بنانے میں آسانی ہو کپڑا جب آپ وہاں سے لے لیتے ہیں تو وہاں بے شمار ایسے اڈے ہیں جو آپ کے علاقوں میں کپڑے کی بلٹی کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ چلے گئے ہیں آپ کا جس بندے سے آپ نے کپڑا خریدا ہے اس کے ساتھ ایک کاروباری تعلق آپ کا قائم ہو گیا ہے تو دوسری مرتبہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کو جتنا کپڑا چاہیے دس ہزار کا چاہیے بیس کا چاہیے پچاس کا چاہیے لاکھ روپے کا چاہیے فون کے اوپر ہی معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں پیمنٹ آن لائن یا موبی کیش کے ذریعے یا اسی طرح کی کسی سرویس کے ذریعے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ بندہ وہاں سے آپ کو بلٹی کروا دیتا ہے اور آپ کے پاس میڈیریل پہنچ جاتا ہے یہ بڑا زبردست کاروبار ہے اس کے اندر پرافٹ ریشو بہت زیادہ ہے یہ جو تول والا کپڑا ہے جو تھوک والا کپڑا ہے یہ بہت طریقوں سے بیچا جا سکتا ہے ایک تو آپ اپنی دکان کے اوپر بیچیں آپ کو مثال کے طور پر سو روپے کلو کپڑا ملا ہے آپ ایک سو بیس روپے کلو بھی کپڑا بیچیں گے تو کپڑے کی سیل بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے یہ رکھتی نہیں ہے اگر آپ کا ریٹ معقول ہے تو جو بندہ ایک مرتبہ لے گیا وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے میں تو فلان جگہ سے لے کے آیا پھر آپ اپنی دکان پہ چھوٹے چھوٹے سائیکلوں والے تین یا چار بندے ایسے رکھ سکتے ہیں جن کو آپ ڈیلی پانچ ہزار سات ہزار یا دس ہزار کا کپڑا دیں کہ جی آپ اس کو بیچیں اپنا پروفٹ کمائیں شام کو جتنی سیل ہوئی ہے وہ ہمارے پیسے واپس کر دیں جو کپڑا بچ گیا وہ بھی دکان میں جمع کروا دیں صبح نئے سیرے سے پھر اس کو کپڑا دیں وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی بڑی دکانوں سے کپڑا لیتے ہیں مارکیٹ میں بیچتے ہیں شام کو جا کے ان کو کپڑا جو بچا ہوتا ہے وہ اور پیسے جمع کروا دیتے ہیں اپنا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے بھی کپڑا بیچا جا سکتے ہیں آپ اگر اپنی ایک یا دو پک اپ لے کے مارکیٹ کے اندر دو بندے رکھ کے اس کو سیل کرنا چاہیں گاؤں دیہاتوں میں پھیلانا چاہیں اس سلسلے کو تو وہ بھی پھیلا سکتے ہیں اس کے اندر بچت آپ کی بہت زیادہ ہے کرایا دس ہزار روپے دینا ہے ایک بندہ آپ نے اپنے ساتھ ہیلپر کے طور پر رکھنا ہے آٹھ دس ہزار روپے میں ہیلپر مل جاتا ہے اور دو سے تین ہزار روپے آپ کا بجلی کب بھی لائے گا تقریباً تیس چوبیس ہزار روپے مہانہ آپ کی ایکسپینسز ہیں لیکن آپ اس سے کہیں زیادہ کمال لیتے ہیں کپڑے کے کاروبار کے اندر چار سے پانچ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو اپروکسی میٹلی ایک لاکھ روپے جو ہے وہ بچت آتی ہے جس میں سے بیس پچیس ہزار روپے پیسے اپنا ایکسپینسز نکال کے لاکھ روپے کے لگ بک پیسے بچ جاتے ہیں اس کاروبار کے اندر پیسہ بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہوتا ہے پیسے کا آنا جانا جو ہے یہ بڑی یعنی روزانہ ڈیلی بیسز پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کاروبار کو کریں یہ پاک بزنس اس کو کہا جاتا ہے تجارت اس کو کہا جاتا ہے اس کاروبار کو پسند کیا گیا ہے اس کو نبیوں کا کاروبار بھی کہا گیا ہے تو یہ جو کاروبار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کاروبار چھوٹا کاروبار جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے فیصلہ باد اگر آپ کے آپ سے دور پڑتا ہے آپ فیصلہ باد نہیں جا سکتے تو اگر آپ سندھ سے ریلیٹ کرتے ہیں یا بلوچستان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کراچی جانا چاہیے اور اگر آپ پنجاب سے ریلیٹ کرتے ہیں یا خیبر پختونخواہ سے کرتے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں تو خیر پشاور شہر کے اندر کوہارڈ کے اندر باڑا کے اندر یہ تین جگہوں سے کپڑا جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اور باقی جو لاہور ہے لاہور بھی بڑی مارکیٹ ہے کپڑے کی وہاں سے بھی مل سکتا ہے لیکن میں بہرال پریفر کرتا ہوں نمبر ون پہ فیصل آباد اور نمبر ٹو پہ کراچی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد